موسیقی ایک اور دوست نے اپنے ہی دوست کا گھر اجار کر رکھ دیا دوستی کے نام پر دوست کا قتل اور دوست کی بیوی کو اغوا کرنے والے ملزم کو پولیس نے کہاں سے کیا گرفتار راجہ رام شوجاباد میں ہوئی لرزا خیز داستان دکھائیں گے آپ کو آج کے پروگرام میں میں ہوں علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرم کون ناظرین شوجاباد کا نواہی علاقہ ہے تھانہ راجہ رام کی حدود ہے یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تیس دسمبر کی درمیانی شب میں درمیانی رات میں جب وزیر احمد اپنے گھر پر اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا تھا تو کچھ افراد نے اس کے اوپر حملہ کیا اور حملے میں اسے قتل کر دیا گیا اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں وہ جس گھر میں موجود تھا اس وقت ہم اسی جگہ پر موجود ہیں جائے وکوا ہے میرے پیچھے وہی کمرہ ہے اس وقت نظر آ رہا ہوگا جہاں پر وزیر احمد کو جس کی عمر تقریباً تیس سے پینتیس سال تھی اسے چھوڑیوں سے وار کیے گئے اور چھوڑیوں سے وار کر کے اسے قتل کیا گیا اچھا آپ یہ بتاؤ اس وقت آپ بھی اسی گھر میں تھے اور یہ گھر کس کا ہے یہ گھر میرا ہے اور میں بھی اسی گھر میں کیا لگتے ہو آپ وزیر کے کزن ہے وہ میرا آپ کا کزن ہے تو آپ کے گھر میں رہ رہ رہا تھا وہ میرے گھر میں رہ 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 تھا کتنے عرصے سے رہ 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 تھا پندرہ دن سے میرے گھر میں تھا آپ کی گھر میں کیوں رہ 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 تھا وہ ادھر اس کو خطرہ تھا اس کے گھر میں اس لئے وہ ادھر میرے پاس آ گیا تھا اچھا خطرہ کس چیز کا تھا اسے اسی دشمنوں کا خطرہ تھا پہلے انہوں نے اس کے گھر کو جلا دیا تھا اس کو خطرہ تھا کہ اس کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے میں ان کو اپنے گھر لے کر آیا تھا دشمنی کس بات کی تھی؟ ان کے اوپر پہلے مقدمہ دارچھا اگوا کا مجمع کے اوپر تیر مہینے پہلے اس کے اوپر ایف آئر کی گی تھی وزیر کی بیوی کو اگوا کیا تھا اس کا مقدمہ درش تھا اس مجھے سے اسے غصہ تھا اس کے اوپر ہاں غصہ تھا ایف آئر کے دوران بھی کسی ملزم کو پولیس نے اپنے حراست میں نہیں لیا جس کی وجہ سے وہ درندے ایسی پھر رہتے لیکن کسی نے اس کو کچھ نہیں کر انہوں نے جب ہم لڑکی کو برامت کر کے اپنے گھر لائے تو اس کے زیادہ دشمن ہو گئے انہوں نے آکے اس کے گھر کو جلا دیا اس کی ایف آئر نہیں ہوئی ابھی ابھی تکر تھان راجرام میں نہیں ہوئی یہ تو کہتے ہیں ہو گئے لیکن نہیں ہوئی راجرام تھانہ میں اس کے بعد پانچ دن بعد انہوں نے آکے وزیر کو اس گھر میں آکے قتل کر دیا دو ڈھائی بجے کے درمیان رات دو ڈھائی بجے دو ڈھائی بجے دو ڈھائی بجے دو ڈھائی بجے وہ لوگ آئے ہیں کتنے لوگ تھے جو آئے ہیں اندر داخل ہوئے اندر مجود ایک تھا جس کو میں نے پکڑا ہوا تھا باقیوں کو اس نے آواز دیا ہے باہر تھے وہ اندر نہیں ہے دو ڈھائی بجے پیچھے دیکھیں چھوٹی سی دیواریں جیسے گاؤں میں گھر ہوتے ہیں ان کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور جس کو ایزیلی کروس کیا جا سکتا ہے اس شخص نے اس دیوار سے انٹر ہوا ہے اسے یہ کیسے پتا تھا کہ یہ کمرے میں وزیر رہ رہا ہے اور اس کی بیوی اسی کمرے میں رہ رہ رہا ہے کس نے مخبری دی تھی یا میں پتہ نہیں ہے کس نے مخبری دی تھی اسی کمرے میں آیا ہے اس نے میرے کمرے کو اس نے لاک کیا تھا بار سے اس کو تالا کھونڈی توڑ کے اندر داخل ہو گیا وزیر کو قتل کر دیا جب میں مجھے زیادہ دیر لگی اپنے لاک توڑنے میں میں جب یہاں آیا تو وزیر کو مار چکا تھا وہ بھاگنے کی کوشش کار تھا میں نے اس کو پکڑا اور مجھے بھی اس نے دو خنجر مارے رات کو جڑے بلے آئین جڑے بلے آئین شور مچے دروازہ توڑے دروازہ توڑے دروازہ توڑا سامنے دروازہ جیاد شور و گلت ہے توکو آواز آئی ہے توکو پتہ ہی نہیں لگا جلے شور مچے میں اٹھتے ہیں دوار چھلانگ مار کے آیا بشیر کو پکڑی کھڑا دو بندے ٹپدے پہاں دیوار دو بندے ٹپدے پہاں ٹپدے پہاں ٹپدے پہاں لیٹ بل دیئے میں نے پہچانے خلیل آئی بیا شفیق ہے وہ کون ہیں؟ وہ بھی پمار رہے ہیں ارشد کوئی پکڑی کھڑا میں آگے میں اٹھا پمار گئے کٹھے اندر گئے میں آئے بھائیے میرا بلال انہیں وان فائدے کال کی تی ہے وہ پلیس پہنچتا ہے کٹھے پانے گھنڈے پہاں پہنچا ہے دھوڈ دو بندے ٹپدے ہیں دون دیوکٹ اس نے دوار پہاں لیکن اس نے سنجڑ گیا کون کون لوگر خلیل شفیق دوار ٹپدے ہیں دون دیوکٹ کی مرکتے ہیں دون دیوکٹ کی مرکتے ہیں دون دیوکٹ کی مرکتے ہیں ہمیں لیٹ ہوئے ہمیں چھوٹی 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 دیواری ہے بجا کیا ہے؟ قتل دی بجا سے ہمیں پہلے وزید دی بیوی کو اگواہ کر گیا خالدہ بیوی کو؟ خالدہ بیوی کو اگواہ کیتا ہے یا خالدہ بیوی آپڈی مجھنل گئی؟ اگواہ اگواہ کر گیا ہے وہ بچے بھی تقریباً ترائے مہینے بعد بجاہ گیا کتھ رہ گئے لوگ؟ اے کوئی پتہ نہیں کتھ رہ گئے نمودغان دی بیوی کوئی پتہ نہیں دی باشین کوئی پتہ نہیں ہمی ملتان دی پرلی ساید دی اچھا وہ تو بھاج کی آئی ہے بھاج کی آئی ہے بھالوں ساڑھی حق دی بیعانوی ڈیتن ایک سر چوٹ دے سارا کوئی جاتے اے اتھا سارا آیا پہلے اتھا بارہ کنڈا مار دے بیچ لکن سے ان پسا دیتی نے آہ لکاڑ دیتا نے بیروس اندرلی سید کھول کے کافی ایدے کو درسال ساری حل دکھڑی ہے دھکے مار مار دے انہیں بہر کٹھے مال اے جڑا تھا کہ وہ ہکو بندہ ہی اندھا تھا ہے پہلے ہوسندہ وہ بھاجی گیا صحیح صحیح ارشد آئی صرف ہاں ارشد جی فائرنگ تھا یہ وہ لے فائرنگ بہر وائن دے کیتی ہے کوئی ہو اسی بے ہانوں دے نالالے ساتھے ہیں ارشد کو کیوں پکڑے میں سر جیسے لے آیا نا اچھا میرا نالی نزدیک گھر ہے میرا بھی وہ ماں میں دا مونڈا ہے وہ بھی ماں میں دا مونڈا ہے وہ بھی ماں میں دا پوتر ہے دو میں ہے میں کوئی تو کہنے بے نالالے گھر اللے نکال کیتی ہے میں ہی میں میں رولا مچہ کھڑے دے تو سنجل کی پہنچے تقریباً فون تو چار پانچ میرد بعد ہی تھا پہنچ جائے میں جیسے لے آیاں بشیر جڑا ہے وہ پکڑی کھڑا ہے ہی کہنے وہ ارشد کو یہ تھا کہنے پکڑی کھڑا ہے میں آگیا میں انہوں کو آکے میں کہ آکھ نہیں کوئی گال نہیں میں ہوں والے وہ پکڑ گی دا ہے ہاں وہ پکڑ گی دا ہے ہاں وہ پکڑ گی دا ہے جی اچھا انہیں جرشن جورچان چھیکہ اندہ رہی ہے وہ جرشن لہا دے پھجان کی کوشش کیتی ہے چولا ہوں دا تھے آگے چولا چولا پکڑ گی دیس جوان وہ نرگاڑتے ہاتھ راگ دے کو کابوکار گی دیس خنجار اندے ہاتھے جو جرشن لہن ہے نا خنجار جو خنجار دوھار کیتے بشیر دے ہوتے ہو جی اندے ہتھاں دے وی زخاں میں بنے نی اندے وی زخاں میں بنے نی اندی وی پاڑیوں ہوا چھوٹا پیا گیا باچ گیا نہ تا سدھا لگ سکتا ہے سدھا لگ بنے آتے یہ بھی موقع تو دمار سکتا ہے دو کا تلتی بنے بیوی کس کی ہے وہ وزیر احمد کیسے بسایا تھا تم نے اسے کیا جانسہ دیا تھا تم نے میں نے نہیں دیا تھا سار اس نے دیا تھا تمہیں اس نے کہا تھا اپنی پہلے والی بیوی چھوڑ دو میں تمہارے ساتھ شادی کر دیا پھر میں نے اپنی بیوی چھوڑ دی تم نے اپنی بیوی چھوڑ دی اور اس کو تم بھگا کر لے گئے تین مہینے کہا رکھا تھا اسے ملتان میں کس جگہ پر ممبود کوٹ کے نزدیک کیا کرتے رہے ہیں وہاں پر تین مہینے مزدوری کرتا رہا ہوں مہین پر مزدوری کرتے رہے ہیں تو وہاں کیا گھر لیا تھا گرائے پر اسی کے ساتھ تھے یا کوئی اور بھی لوگ رہتے تھے وہاں پر وہاں پر رہتا تھا مساد کا بیٹا ہے وہاں رہتا تھا تو یہ خالدہ خالدہ نام ہے اس کا خالدہ تمہارے ساتھ اپنی مرضی سے رہتی تھی وہاں پر چار سال سے تھی چار سال سے تھی چار سال سے کہاں پر تھی وہاں پہلا گھر پر تھی وہ اپنے گھر پر تھی یعنی وزیر کے گھر پر تھی اور تم نے اس کے ساتھ تعلقات استوار کیئے ہوئے تھے دوستی کی ہوئی تھی کب کی کی تھی شادی سے اس پہلا ہوئی تھی تمہاری شادی کس میں کی انہوں نے وزیر میں کی تھی وزیر نے کی اپنے خاندان میں کی نہیں غیروں میں غیروں میں پیسہ اس نے لگایا تمہاری شادی پر تمام پیسہ اس نے خرش کیا نہیں سار پیسہ مارا تھا پھر اس نے کیسے کی شادی تمہاری باز پرانی دوستی تھی اس کے ساتھ کتنی پرانی دوستی تھی تقریباً چار پانچ سال پہلے اس کے ساتھ تمہاری دوستی تھی وہ تمہارے اتنا اتبار کرتا تھا کہ وہ وہاں کمانے کیا ہے دبائی میں اور وہ پیسے تمہیں بیجتا تھا تمہارے پر اس کا اتنا اعتماد تھا اور تم نے اس کے گھر میں گھس کے کیا کیا کچھ نہیں کیا تم نے یہ تم نے اس کا گھر برباد کر دیا اسے قتل کر دیا اور تم کہہ رہے ہو تم نے کچھ نہیں کیا بسم اللہ الرحیم جب بھی کوئی مرڈر ہوتا ہے اسے پیچھے تو انہوں کو بون اپ کنٹینشن ضرور ہوتی ہے کانپلکٹ ضرور ہوتا ہے یہ جو قتل ہوا ہے اس کے پیچھے ایک اور کہانی یہ ہے کہ تین سو اٹھارہ بٹا انیس مورخہ نو دس انیس سو ایک مقدمہ ابواہ کا کھانا راجہ رام میں درج ہوتا ہے جس میں موجیدہ مقتول وزیر آمد والد اللہ ریتہ نے ایف آئی آر قطوائی کہ میری بیوی میرے اور اس کے بطن سے چار بچے ہیں اس کو محمد عرشد والد اللہ ریتہ پوار نے اغواہ کری اس پہ مقدمہ درج ہو گیا خاتون کی تلاش شروع ہو گئی خاتون اور عرشد جو قاتل ہے وہ دونوں ملکان میں سے چھپ گئے ان سے موبائل، ٹیٹا تمام چیزیں دیتے رہے ہیں جو کہیں سے پتہ نہ چلا لیکن فلیس اپنی انیویسٹیگیشن میں لگی رہی قطر سے کچھ دن پہلے اچھا یہ اس میں کیا نظر آتا ہے میں یہیں سے پوچھنا چاہوں گا کرتا ہوں آپ کی بات کو ساتھ میں یہ خالدہ کیا عرشد کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ گئی تھی یا اسے واقعے ہی اقواہ کیا تھا عرشد اس میں یہ بات یوں ایڈ کرنے کہ خالدہ اور عرشد کا تعلق نے جائز تھا کیونکہ عرشد اور وزید بہت گہرے دوست تھے عرشد جو قاتل ہے اس وقت اس نے وزید کی شادی بھی کرائی تھی وہ تعلقات اس کے اس طرح سے جائز تعلقات میں کنورٹ ہو گئے اور وہ خالدہ کے ساتھ لگاتار تعلقات میں جائز میں رہا جس کا شخصانہ یہ ثابت ہوا کہ خالدہ عرشد کے ساتھ بارابتہ عشنائی اپنے چار بچے چھوڑ کر چلیں ساتھ بچے چھوڑ کر چلیں ہر کوئی شور نہیں بچایا کیا بجایا بجائے زمینی نہیں ہے ڈہوش وقت ہوا ہے ہر محطہ رکھتا ہے صفحہ ملک ٹھائی سبقوت ہوا ملکے پجاؤت کیا خالدہ بی بی کو وہ نہیں آتا نہیں خالدہ بی بی کو وہ نہیں آتا خالدہ بی بی نے شور کیوں نہیں بچایا تو آگو سڈہ کیوں نہیں کیا پتہ کانسا پہنسا جا ساڑی نندر اکھڑی ہے سمبیار بچے بالی ہاں نہیں تھا کمرے دو بچے ہاں تو بالا نے شور اگل نہیں کیتا بچے نہیں کرنے کیا نا شور مسامرہ لکھانا ناظرین اندر کمرے کی صورتحال دکھاتے ہیں آپ کو اندر جا کے دیکھتے ہیں چار پہی پڑی تھی ہے کہ یہاں پہ پڑی تھی ہے کہ اس کی یہاں ایک پڑی تھی اس کی یہاں پر اس کی بی بی سوئی تھی وہاں پہ وزیر سویا ہوا تھا جب وزیر کو کتل کر بھی اس چار پہی کے اوپر لٹایا ہوا تھا انہوں نے اس چار پہی پڑا تھا وہ چار پہی کھالی تھی خالدہ جب میں نے دروازہ بند کیا وہ بھاگنے لگا خالدہ باہر پہنچ گئی تھی اس بات مجھے اندر یہ بلائٹ بان تھی مجھے نہیں پتا اندر کہاں کھڑی تھی کیا کھا رہی تھی میں نے اندرے میں کوشش نہیں دیکھا خالدہ نے اسے بچانے کی کوشش نہیں کی جب ارشد اسے مار رہا تھا نیسا مجھے نہیں پتا وہ بچانے کی کوشش کی یا یعنی کی کیوں میں جب آیا اس وقت پہنچا تھا دروازہ میں وہ بھاگ رہا تھا بس مجھے اتنا پتا ہے اس کے بعد اندر کی جو پہلے کی بات مجھے نہیں پتا آپ بتائیں مجھے تھوڑا کیا تھی موقع کی صورتحال جب آپ آئے ہیں اور جائے وکوعاں کو دیکھا دیکھا ہے آپ نے کیا صورتحال یہاں ایک چار پائی کیوں پر لاش بچ ہوئی تھی ہم تقریباً کوئی پنتالیس منٹ ہمیں لگے ہیں یہاں پہنچتے وہ اطلاع ملنے کے بعد دو بچ کے پینتیس منٹ پر کال چلی اس کے بعد ہم لوگ یہاں پوری پہنچے دون تھا اس وئی سے بیس پچیس منٹ کا راستہ ہے لیکن فورٹی فائی منٹ میں ہم نے یہاں پروچ کر لیا تھا یہاں ہم پہنچے تو بندے کو ہم نے اپنے قفزہ میں لیا ہے والا قتل کو اپنے قفزے میں لیا ہے یہاں لاش موجود تھی خالدہ بھی اس وقت بھی موجود نہیں تھی نہ ہم سے ملی ہے ناظرین وزیر احمد جسے قتل کیا گیا یہ وہ جگہ ہے میں اس جگہ دائے وقوعہ پر موجود ہوں یہ وہی بد نصیب کمرہ ہے جہاں وزیر احمد کو چھوڑیاں مار کر قتل کر دیا گیا اس کی بیوی اس وقت اگر یہاں پر موجود تھی تو وہ چیخی چلائی کیوں نہیں اگر وہ موجود نہیں تھی تو اس وقت وہ کہاں ہے اور اس وقت ارشاد جو کہ قاتل ہے اس کے ساتھ اور کتنے لوگ تھے جو کہ اس گھر میں داخل ہوئے قتل کیوں کیا اسے اس کی بیوی نے پہلے دو دفعہ زہر دین کوشش کی اسے بھی اس کو مار کر پھر ہم ساتھ میں رہیں گے پھر وہ ناکام ہو گئی تو اسے لے گئے وہ اس کا کہنا نہیں مانتی تھی وزیر کا اس نے کہا تو نے تو مجھے طلاق دی تھی اب اس گھر سے چلے جاؤ دو تین دفعہ چلا گیا تکا ہے جوڑ بول رہا تھی طلاق کا بھی جوڑ بول رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور سرہ سر الزام لگا رہا ہے اس شخص کے اوپر بھی کہ اس نے طلاق دے دی تھی اپنی بیوی کو اگر طلاق دی تھی تو اس کے ساتھ وہ کیسے رہ رہا تھا تم نے اس کے گھر کو جلایا ہے اس کے گھر کو کیوں جلایا تھا تم نے بس اسے کی وجہ سے وہ گھر اس نے پیسے بھیجتا رہا جب وہ دبائی میں تھا اور تمہارے اکاؤنٹ میں وہ پیسے بھیجتا تھا جی سر کہ تم اس کے نگبان ہو یہاں پر تم اس کے رکھوالے ہو اور تم اس کا گھر بنوا رہے تھے ایسا ہی ہے نا جی سر کترے پیسے بھیجے تھے اس نے تمہارے اکاؤنٹ میں سر وہ اٹھائیس تی سزار یا بتی سزار بھیجتا تھا مہینے بعد جی سر کترا پیسہ لگا ہے ٹوٹل اس کی گھر تھا ٹوٹل تقریب میں لائے گیا سات آٹھ لاکھ سات آٹھ لاکھ لگ گیا وہ سارا اس نے تمہارے اکاؤنٹ میں بھیجا تمہارے اوپر اسے اتنا اعتماد تھا کہ تم اس کے بہت اچھے دوست ہو اتنا تو بھائیوں کے اوپر اعتماد بھی کیا جاتا اور تم نے کیا گیا اس کے ساتھ وہ اس کی بیوی کہتی تھی کہ اس کے پاس بھیج دو میں وہ پیسے لے کر بینک سے اس کی بیوی کو بھیجتا ہوں آٹھ لاکھ لگیا ہے اب اس کی بیوی کو اگوا کیا تھا انہوں نے اور یہ بیوی تین مہینے بعد اس کے پاس لوٹ آئی تھی اگوا کیا گیا تھا کیونکہ اس نے اداپ جان دیا اس بیان کے اندر وہ ریکارڈ کرواتی ہے کہ انہوں نے زبردستی اگوا کیا تھا اور اگوا کرنے کے بعد یہ انہوں نے میرے سر جنہ کرتا رہا ہے مہا اس نے اپنے ہراست میں رکھا ہے اسے جی تین ماہ اس نے ہراست میں رکھا ہے کیونکہ یہ ان کے پہلے گھر میں ہی رہتا رہا ہے کیونکہ جب تک وزیر دبائی میں کام کرتا رہا ہے تو یہ اس کے گھر میں رہتا رہا ہے اور اس کے گھر کے سارے اخراجات وزیر کے اسی کے پاس آیا کرتے تھے اور اس کے بعد یہ جب اس کے کیس ہوا اس کے پر اغوا کا کیس درج ہوا تو پھر اس نے اس کے کیس کو ختم کرنے کے لیے ان کو تھرٹ کرتا رہا لیکن وہ تھرٹ کی صورت میں ان کا مکان بھی جلا دیا مکان جلایا اس کے اندر سارے سوان جلا دیا کہ پھر وہ اپنے مکان میں رہنے کی بجائے لوگوں کے گھروں میں رہا کرتے تھے آج بھی وہ اپنے کسی قزن کے گھر رہ رہا تھا جس نے اس کو قتل کیا گیا تھا اور وہ قتل کے دوران اس کے گھر پھر وہ انہوں نے پھلانگا ہے اور اس نے بارداد کیا قتل کیا ہے اور اب اس سارے چیزوں میں تین چار چیزیں کی جو مین بات سمجھ آتی ہے یا جس کے پر شک ہوتا ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ خالدہ بھی اس میں شامل رہی ہے کیونکہ خالدہ کے اندر کسی حد تک دیکھا جائے کیونکہ خالدہ کو ایک خراش بھی نہیں آئی بلکل ساتھ ہے جبکہ دوسرے کمرے میں سویا ہوا ہے جو ارشد ہے جس نے اس کو باہر نکل کے ان کو بچانے کی کوشش کیا اس کو بھی دیکھیں اس کے وار لگ گئے نظر آتے ہیں اس کے وہ زخمی ہے اس کو بھی زخمی کیا گیا ہے جیسا کہ ہم نے فوٹیج میں بھی دیکھایا ہے اس چیز کو اور اب اس خالدہ کو ایک خراش بھی نہیں آتی خالدہ کے حوالے سے اس طرح کئی تھوڑا سا شکوک و شباہت جاتے ہیں وزیر جو ہے اشد کے اوپر اتنا اعتبار کرتا تھا اتنا اعتماد کرتا تھا کہ وہ جب دو تین سال کے لیے باہر کمانے گیا ہے تو اس کو اپنا سباڈینیٹ بنا کر گیا ہے اپنے گھر کا رکھوالہ بنا کر گیا ہے بیان میں بھی ریکارڈ کرواتا ہے کہ میرے ساتھ تو اس کا بہت زیادہ گہری دوستی تھی وہ سارے اخراجات میرے پاس بھیجا کرتا تھا اور میں وہ اس کے اخراجات نکال کے اس کی بیوی تک بھی وہ یہی پچا کے آیا کرتا تھا پھر اس کے علاوہ اس کے گھر کے اندر ہی رہتا رہا ہے تین سال تک چار سال تک جب تک وہ باہر رہا ہے یہ اس کے گھر میں مجود رہا ہے یہ اس کے گھر کے سارے معاملات کے اندر انڈ رہا ہے اب اس کے سارے راز اس کو معلوم ہو چکے تھے خالدہ کو اس نے تھرٹ کیا یا خالدہ اپنی رہزا مندی سے گئی ہے یہ اس حوالے سے تھوڑا سا دوبت کرتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس شخص نے پہلے خالدہ کو ورگلایا اور اس کے بعد اسے اپنی مرضی سے لے کر گیا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ دیکھیں اب اس نے جو عدالت میں بیان دیا اس میں وہ کہتی ہے کہ زبردستی ہی گیا اب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس کا پہلے اس کے ساتھ رہزا مندی کے ساتھ چلی گئی ہو پھر بعد میں اس کو جب احساس ہوا ہوں گھر پہ خرچہ بھی دیا کرتا تھا تمام اخراجات میرے پورا کرتا تھا تو یہ پھر واپسی آنے آگئی ہو یہ بھی ممکن ہے دو دن پہلے کا یہ واقعہ ہے اور اس جگہ پر موجود ہے شدید سردی ہے اور اسی شدید سردی میں یہ واقعہ پیش آرتا ہے اور رات کے دو اڑھائی بجے کا ٹائم تھا اس گھر سے ہم نکل رہے ہیں ہم نے صورتحال دکھائی ہے ساری اس حوالے سے کافی کنفیجن ہے پولیس دیکھ رہی ہے کہ اس حوالے سے کن کن لوگوں کو انہوں نے شامل تفتیش کیا ہے جو مین مرکزی ملزم تھا جس نے قتل کی یہ بارداد کی اس کا نام عرشد تھا اسے تو پولیس نے گرفتار کر لیا اور وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے لیکن اس کا ساتھ دینے والے کون تھے اس گیم کو پلان کرنے والا کون تھا پولیس کچھ دنوں میں اسے فائنل کرے گی ناظرین حیرت کی بات ہے کہ یہ وہ شخص میرے ساتھ موجود ہے اس نے قتل کیا ہے اور قتل اس کا کیا ہے جو کہ اس کے اوپر اعتبار کرتا تھا اور اتنا اعتماد تھا کہ وہ جب کمانے کیلئے باہر گیا ہے اتنا کماتا تھا اس شخص کے اکاؤنٹ میں بھیجتا تھا کہ یہ اس کا گھر بنوائے گا اور اپنی جو اس کی بیوی تھی اس کا نگے بان بھی یہ ہے کہ اچھا دیکھ لے گا گھر کے معاملات تو اس شخص نے اس کے گھر میں گھوز کر کیا گیا ہے اور اب یہ تمام اپنا بیان بدل رہا ہے باتوں کو ٹویسٹ کر رہا ہے باتوں کو موڑ رہا ہے تاکہ شاید اس کا بیان بدل جانے سے اسے کوئی فائدہ ملے شاید یہ بچ جائے مارنے کا پلین کس نے بنایا تھا مارنے کس کے ساتھ خالدہ کے ساتھ مل کے بنایا تھا تم نے جی سیٹ کیا تھا پلین پہلے یہی تھا کہ اسے ظاہر دے کے مار دیں گے یہ تقریباً ساتھ آٹھ ملے پہلے تو تمہیں شرم نہیں آ رہی تھی کہ تمہارا وہ دوست ہے جو تمہارے اوپر اتنا اعتبار کرتا ہے اتنا اعتماد کرتا ہے تم اسے مار دوگے سر پہلے میں نے اسے سمجھایا کہ تمہارا گھار ہے میرا بھی گھارا ہے میرا گھار برباد مت کرو اپنا ہی بات دوست کی ایسے رہی اگر وہ اپنی مرضی سے گئی تھی تو واپس کیوں آئی اس کے بعد یہ معلوم نہیں سر یہ معلوم اس لیے نہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تم یہاں پر یہ اعزام بھی لگا رہے ہو کہ تمہارا نکاح ہوا تھا کان نکاح ہوا تھا تمہارا ملتان میں کس جگہ پر وہی محمود کوٹ میں لائے کس نے پڑھایا تھا مولوین ہے کون سے مولوین ہے کیا نام تھا اس کا نام کا نہیں پتا تمہیں نام کا ہی نہیں پتا جو نکاح پڑھایا ہے جس نے اس کے تمہیں نام کا ہی نہیں پتا جبکہ وہ عورت وہاں جا کے بیان کرتی ہے کہ اس شخص نے اسے اغوا کیا اور تین مہینے یہ یوز کرتا رہا ہے اسے اس کے ساتھ زنا آرام کرتا رہا ہے یہ اس عورت کا اپنا بیان ہے جو کہ عدالت میں جا کر اس نے ریکارڈ کروایا جب وہ تین ماہ کے بعد اس کی حراست سے نکلی ہے تمہارا کس چیز تھا تمہیں شوری تھا اور کیا کیا تھا تمہارے پاس اور کوچھ نہیں تھا تمہارے ساتھ اور کتنی لوگ تھے کوئی نہیں تھا ناظرین شوج آباد کے نواہی علاقے میں موجود ہیں یہاں یہ واقعہ افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تیس اور اکتیس دسمبر کی درمیانی شب کو رات کے تقریباً دو ڈھائی بجے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص کو چوریوں کے وار کر کے قتل کیا جاتا ہے وہ جس جگہ پر موجود تھا جس گھر میں موجود تھا اس گھر کے باہر موجود ہیں یہ تمام اس کے اہل علاقہ اس کے رشتے دار اس کے ورسہ موجود ہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم نے تمام صورتحال آپ کو دکھائی اس حوالے سے جاننے کی بھی کوشش کی ایک سوال جو میں تمام لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ پہلے گھر کو اس کے گھر کو جلایا گیا تھا کیوں جلایا گیا تھا اس کی وجوہات کیا تھی اس حوالے سے آپ لوگ مجھے تھوڑا سو بتائیں گے کیا لگتا ہے کیا وجوہات کیا تھی گھر جلانے کی وجہ کیا تھی اس کو مارنے کے ارادے سے آئے تھے یہ جا وہ پہلے اندھی بیوی کو اگواہ کر گیا آئی وہ اندھی بیوی والا واپس جڑھے پہلے آئیے گھر نے کھول تو دوبارہ والا او این او کو دوبارہ وزیر کو مارن کیتے تے بہا میں او کو اگواہ کرن کیتے او موجود کہنا نو گھر دے ویچ این وجہ دو تھنگنے مڈی اندھے گھر سارے کو بھالا آدے چلے خالدہ بیوی دے حوالے نال کیا آکسو خالدہ اندھے نال اپنی مرضی نال گئی ہے یا واقعی ہوں کو اگواہ کر کے گھن کے گیا آئی ہوں تا سر جڑے والے ساڑے کھولا یہ آج میں کو اگواہ کر دے گھن گئے میرے بچے چاہتے نہیں لیکن ہوتا ہے کہ میرا اندھے نال تعلق گئی اوہ نہیں ساکو نہیں پتا ساکو دا خالدہ بیوی نہیں آکے میرے بچے کو اگواہ کی تیویند آئی بے تو نال نوی جلدی دے ترے بچے کو مار سٹے سامنے اچھا جڑا خالدہ دا جی میں آکے اگر گال کی تیوینے ارشد نال ارشد بیان دندا ہے کہ خالدہ اپنی مرزی دے نال گئی ہے اوہ دے نال جڑے گئی ہے مہینے رہ کے آئی ہے اپنی مرزی نال گئی ہے اندھے بچ کتنی صداقت ہے اندھے بچے کوئی ساڑی دنی حساب کتاب چاندی جو اوہ چوٹ مرے اس قتل سے چند روز پہلے خالدہ واپس آئی واپس آئی تو پولیس کو ریپورٹ کی گئی کہ خاتون واپس آئی جس کا عدالت میں ایک سے چونسٹ کا بیان کرائے گیا جس نے خالدہ نے کہا مجھے ارشد نے زبردستی آگوا کیا ہے لہذا ارشد میرا ملزم ہے اور اس کو اعلان کیا گیا اب یہاں پر یہ نظر آتا ہے کون فرک یہاں پر اگر وہ اپنی مرضی سے گئی تھی تو اس نے بعد میں آ کر یہ بیان کیوں دیا کہ اسے اقوا کیا گیا تھا اور اگر وہ اپنی مرضی سے ہی گئی تھی تو واپس کیوں آئی تھی ماہ کے بعد یہ اس کا جواب اسی خالدہ پہ رکھا جائے کہ بھی وہ کس طرح سے اپنے چار بچوں کا بس پاوہ دھر سور سے چلے گئے یہ اس تمام کو سمجھا جانی تھی یہ کہ ایک خاتون کو جبردستی بھی لیتے جائے گئی وہ برافتہ آشنائی اور پھر واپس آئی ہے اس نے بیان اسے چونسٹ کا دیا ہے اس میں وہ ملزم بن گیا ہے اس کی ابھی جو کہ شامل تفتیش کرنا تھا ملزم کو خوف تھا کہ پولیس یہ اکتار کرے گی مقدمے میں چلان ہوں گا وہ ٹیلی فون پہ دونوں میاں دینی کو میسیج دے رہا تھا باتیں کر رہا تھا کہ میں ساتھ سلا کر لیں میں مجھے ملزم بنایا ہے خالدہ اصل ملزم ہے جس نے ساتھ سی جاتی کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اب ہم سلا کر لیں اس بات پہ وزیر آمد مکتول نہیں مانگا جس رات 39 کی دنیانی رات یہ قتل ہوتا ہے اس رات وزیر آمد مکتول اپنے ایک عزیز افضل رشید کے گھر بشیر آمد کے گھر ٹھہرا ہوا وہاں ٹھہرا ہوا تھا یہ بھی اس کی انفرمیشن میں تھا کہ بشیر آمد کے گھر وزیر آمد ٹھہرا ہوا ہے اور اس گھر میں اس کمرے میں ٹھہرا ہوا ہے جو مال ملزیشی کا کمرہ یعنی کہ اسے تمام انفرمیشن تھی ارشد کو اور جس رات یہ قتل ہوتا ہے اس رات کو وزیر آمد اپنی بیوی کے ساتھ اسی کمرے میں موجود تھا ایک بجے گئے تھے اور اکیلے گئے تھے اس کے کمرے میں گئے تھے تم باہر بیٹھ رہا ہوں سین میں بیٹھے رہے تھے کیا دیکھتے رہے تھے سین میں بیٹھے دی باہر آئے گا پھر وہ باہر نہیں آیا نہیں سین پھر کیا کیا تمہیں دروازہ تڑھا تھا اندر گز گئے تھے جی سین تمہیں پتہ تھا اسی کمرے میں ہے وہ کیسے پتہ تھا تمہیں پہلے میں جاتا رہا ہوں اس گھر میں جاتے رہے ہو کیا کرنے جاتے تھے پہلے بیاں نہ جانا تھا اس گھر میں کیا کرنے جاتے تھے وہ میرا دوست بناوا تھا جو اس کا کزن تھا اچھا کیا نام ہے اس کا محمد بشیر ہوا تھا جی بشیر نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ یہاں پر اس گھر میں ہے اور اس کمرے میں رہتی ہے نہیں سان وہ بشیر کے اندر لیڈ جال رہی تھی تو مجھے پتہ لگیا بشیر اس کمرے میں کہاں وار کیے تھے اندھیرہ کا پتہ نہیں پتہ ہی نہیں ہے اندھیرہ میں تمہیں پتہ نہیں چلا خالدہ بھی وہیں تھی اس کے بچے بھی وہیں تھے اور تمہارے وار سیدھے اس کے اوپر کیسے لگی؟ کیسے پتہ چلا تمہیں؟ اگر اندھیرہ تھا وہاں پہلے میں نے لیڈ جلی تو اس نے کہاں بھاگ جائے تو اس نے کہاں بھاگ جائے اچھا پھر میں چلا گیا تھا پھر میں چلا گیا تھا پھر واپس ارشد نے خالدہ کو اغوا کیتا ہے تجڑے والے وہ واردات کرن آئے تھا ارشد اپنے ساتھیاں دن آلی تھا آئے واردات کرن انہیں خالدہ کو ہاتھی نہیں لایا انہی وجہ کے آئے گا یہ وجہ ہونے اللہ ہی بہتر جان دے ہو سک دے ملوث بھی تھی سک دے ہو بھی سک دے لیکن جیسے لے واردات کیتی نے بلہ باندھا ہی اندھارا ہی اندھارا دے ویچی جڑا ہے دا انہیں ماری رکھے جڑے والے اندھر آئے داخل تھے بوہ کھولے انہیں تک انہیں شور نہیں مچایا جڑے والے اکو چھوڑیاں لگ گئے اور شدہ مرند نیڑے پہنچ گئے انہیں شور کیوں مچایا جہاں نہیں نہیں انہیں شور شور دے مچایا شور مچایا دے نالا لے اٹھے نا ایمیں کی میں اٹھے نا مچایا لیٹ اس با میں جی میں مچایا سا جڑے والے کاروائی کر چکا ہائی ارشد نامی شخص جو ہے جب وہ کاروائی اپنی کر چکا تھا چھوڑیاں برسا چکا تھا وزیر کے اوپر اس کے بعد اس کی بیوی نے شور کیوں مچایا اس سے پہلے کیوں نہیں مچایا گیا اور اس سے پہلے کیوں نہیں جگایا گیا اہلے علاقہ کو اور گھر والوں کو یہ تمام وہ سوال ہے جو خالدہ بیوی کے اوپر بھی کھڑے ہوں سے اور کتنے لوگ سے تمہارے ساتھ جگہ جلانے میں کونگوھڑ اس کی وجہ سے کیوں جلیا تھا تم نے اس نے کیا کر دیا تمہارے ساتھ ایسا کہ تم نے اس کا جا دیا اس کو کتل کر دیا کیا 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 تمہارے ساتھ ایسا سر میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا خالدہ کے ساتھ اس لئے اس کا مطلب ہے کسی کو قتل کر دو کسی کا گھر جلا دو کسی کا گھر برباد کر دو پہلے سر میں نے کال کی تھی اس کو بھئی چلو کہ خالدہ واپس آگئی ہے تو آپ جھگڑا ختم کر دو اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی کسی اور کے ساتھ کر رہی تھی پھر میں دوبارہ جب گیا تھا تو راض پر تو میں کہتا رہا کہ آپ مجھے معاف کر دے جو غلطی ہوگی میں آپ سے راضی نوہ کرنا جاتا تو مجھے گھار آنے گا اس نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ ہم سے بس آئی کورٹ جائیں گے کوئی احساس ہو رہا ہے کہ تم نے کوئی غلطی کی ہے جی صاحب اب کیوں ہو رہا ہے احساس پہلے کیوں نہیں ہوا جب اسے مار رہے تھے قتل کر رہے تھے اس کا گھر جلا رہے تھے اس وقت تمہیں احساس کیوں نہیں ہوا اب تو تمہیں سزا کی ڈر سے ہو رہا ہے نا کہ تم پکڑے گئے ہو کس نے پکڑا رہا تمہیں بشیر نے سزا کی بشیر کو بھی مار رہا تھا تم نے اسے شاید چھوٹے ہیں نہیں اس کو بھی مار رہا چاہ رہے تھے تم نہیں سارا وہ راستے میں آیا تھا اب ہوا ہے جی احساس جب ایک گھر اس نے برباد کر دیا ہے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے اب کہہ رہا ہے مجھے اب احساس ہو رہا ہے اب بھی اس لیے احساس ہو رہا ہے کیونکہ پودش نے اسے گرفتار کر لیا اگر یہ گرفتار نہ ہوتا اس کو یہ احساس کی نہ ہوتا حمیر احمد بکاتل کرنے کے لیے ارشاد اندر آیا ہے تو رزسٹ کیوں نہیں کیا گیا فالدہ کی طرف سے ابھی یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے چونکہ اس جس کمرے میں یہ میاں بی بی سوئے ہوئے تھے وہاں اندر کنڈی لگی ہوئی تھی اگر کنڈی لگی ہوئی تھی اس کو اسٹیگیت انویسٹیگیشن میں تو پھر ملزم باہر سے جو آئے ہیں ان کو دروازہ توڑنے کے لیے چھوڑی سی تو محنت کرنی پڑی ہوئی محنت اور اس وقت میں جو مقتول ہے وہ شعار ہو جاتا اور وہ اسٹیگے سے چھوڑیوں کے بعد تیدر تھے اس کو نہ لگتے اب یہ بات اسٹیگے سے یوں سمجھ آتی ہے ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور قبل از وقت ہے کہ اس کو کوئی ریک این کی جائے جب تک مکمل انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ ہو جائے لیکن یہ آپ کا سواد بہت اہمیت رکھتا ہے کہ میاں بیزی دونوں اندر ہیں کنڈی لگی ہوئی ہے اور تو ملزم آتا ہے اس کے ساتھ دو مزمان اور جو نے لکھوائے ہیں وہ آتا ہے دروازہ توڑتا ہے اندر آکے قتل کرتا ہے تو اس کی سیچویشن ایسی نہ ہوتی اس میں خاتون بھی زخمی ہوتی ضرور ایسی کی باتیں ہیں جس کی ابھی انویسٹیگیشن مزید انویسٹیگیشن بھی ضرورت ہے اور حقیقت تک پہنچ نہیں کے لئے تمام باتیں کو پولیس میں دیرے روار رکھیں ایڈ دا اینڈ سر میں اس کیس کے حوالے سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا یہ دونوں بڑے پرانے دوست ہیں اور وزیر احمد اتنا اعتبار کرتا تھا محمد ارشد کے اوپر کہ اس نے جب وہ ملک سے باہر تھا تو اپنی تمام چیزیں سپورٹ کی ہوئی تھی ارشد کے حوالے کی ہوئی تھی اور اتنی گہری دوستی ہونے کے باوجود ارشد نے اس کے ساتھ کیا کیا ایک دوست دوست کے ساتھ کس طرح کی حرکت کر سکتا ہے کیا اس طرح کی چیزیں کبھی پہلے سامنے آئی ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ ایچیوری سنگل پیرنٹس فیملی بن جاتی ہے سوشل پرابلم کریئٹ ہوتے ہیں جو لوگ اوورسیز میں ہوتے ہیں پھر ان کو اپنے بچوں کی دیتبال کے لیے کوئی نہ کوئی سٹورٹ لینا پڑتا ہے جو کوئی جوائی لیا چارا لینا پڑتا ہے لیکن اس میں پھر اخلاقی روئیے آ جاتے ہیں کہ جو لوگ اوورسیز میں ہیں کرنے کے لیے چاہے بڑھائے سچت کرنا چاہیے اپنی سامنے کو لوگ اپنے کرنا چاہیے ان کی تربیت پہ زور دینا چاہیے پورے کیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دوستوں کے اوپر اتنا زیادہ اتبار کیا جاتا ہے کہ تمام چیزیں ان کے حوالے کر دی جاتی ہیں پورا گھر اور اسی طرح اس کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وزیر احمد جب ملک سے باہر تھا کمانے کے لیے بچوں کے لیے کمانے کے لیے باہر کیا ہوا تھا تو اس نے ارشد کی اوپر اندھا اعتماد کیا کہ اس گھر کا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا اور ارشد نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ اس کے پورے گھر کو اجاڑ کر دیا موسیقی 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 موسیقی